پاور سوٹ بی یوزڈ فور مورل پرپسیز ناٹ فور سیلف پرپس آدھر پنچائت بنانے کے آپ نے بات کی ہے آئیڈیل یہ کیسے بنے گا کس طرح مکھیا کے ساتھ چار پانچ لوگ ہوتے ہیں ان کا چیلہ بولا جائے یا ان کے ساتھ میں بچولیا بولا جائے یہ آپ کو نہیں لگتا یہ بہت بڑی سمجھ پنچائت چناؤ بھی یہ دلچسپی کیوں دلچسپی لینا چاہیے لوگوں کو کیونکہ ایک انگریجی کی کہابت ہے مائلز ٹو گو وی فور آئی سیلف نمسکار پنچائت چناؤ یاترہ شو میں آپ کا بہت بہت سوابت ہے ویسے تو میں نے بہت سارے لوگوں کا انٹیویو کیا ہے چاہے وہ جلہ پریشد ہو یا پھر مکھیا کے امیدوار ہو لیکن آج ہمارے ساتھ ایک ایسے سکھچک بیٹھے ہوئے ہیں جو اس بار پنچائت چناؤ میں مکھیا پد سے چناؤ لریں گے سب سے پہلے ان کی تاریف میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بیٹی جھا سر ہیں جو مدھوبانی میں مرڈن انگلیس کلاسے چلاتے ہیں اور ستائیس سالوں سے یہ سکھچا بانٹنے کا کام کر رہے ہیں یہ مدھوبانی جلہ کے بسفی پرکھنڈ نہہ سروپہولی اتر سے یہ وہاں سے مکھیا پد کے چناؤ لریں گے لیکن ایک سکھچک اتنے بڑے پیمانے پر اتنے دنوں سے جب سی اسٹوڈینٹ کو پڑھا رہے ہیں تو آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے اور کیوں ان کی اچھا چناؤ کی طرف گئی اور کیوں یہ پنچائت چناؤ لرنا چاہتے ہیں وہ تو ان سے بات کرنے کے بعد پتا چلے گا سب سے پہلے سار آپ کا بہت بہت سواغت ہے آپ کا بھی کافی سواغت ہے بار بار سواغت ہے سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سب سے پہلے کہ آپ یہاں مرڈن انگلیس کلاسے چلاتے ہیں دیکھا جائے تو مدھوانی کے لگ بھگ چھاتر آپ کو جانتے ہیں کیونکہ آپ یہاں ہر کلاس والوں کو انگلیس کی کلاس کراتے ہیں تو آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے جبکہ آپ ایک اچھا خاصا انسٹیچوٹ ہے تو پھر پنچائت چناؤ میں یہ دلچسپی کیوں دلچسپی لینا چاہے لوگوں کو کیونکہ ایک انگریجی کی کہابت ہے مائلز ٹو گو وی فور آئی سلیپ ارثات ایک ہی کام میں بہت زیادے جیبن کے سارے مہتپون سمیں بیتا دینا یہ بہتر نہیں ہے آگے کی بھی دیکھ ریکھ کرنی چاہے لوگوں کو اور جو ورطمان پرستیتی ہے سماج اور گرامین سماج کے اس میں تروٹی کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا میں نے یہ قدم لینا چاہا ہے کہ گرامین اسطر پر جا کر کے اور گرامین واتاورن میں جو نیہت تروٹیاں ہیں انہیں دور کرنے کا کوشش کیا جائے اتح ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے کب آپ کو یہ اچھا ہوئی اب ہمیں پنچائے چناؤں میں اترنا چاہیے دیکھا جائے اس کے اوڑ تو ہمارا اشارہ تھا نہیں آکرسن تھا نہیں لیکن بڑی بڑی سے جو گرامین سماج کی دردسہ کو میں نے دیکھا ہے کہ اونیامتتہ اور اونیتکتہ جو نیہت ہے سماج میں اس کو دور کرنے کے لیے اوچھت ویقتی نہیں نظر آ رہے ہیں اور جیسا کی ڈاکٹر جاکر حسین صاحب بھی ہم لوگ کو سکھا دیئے ہوئے ہیں جب انہوں نے تھرڈ پریسیڈنٹ آف ہنڈیا کے روپ میں منونت ہوئے تھے تو پہلا میسیج انہوں نے دیا تھا کہ پاور سوٹ بھی یوزڈ فور مورل پرپسز نارڈ فور سیلف پرپس اڈ تھا کسی بھی پرتینیدھی کا چین ہوتا ہے وہ ایک ایک ووٹ سے چونے جاتے ہیں اس لیے چونے جاتے ہیں کیونکہ نیتک دائیتو کا نیروہن کرنا چاہیے بیقتیگت سوارتھ میں اندھا نہیں ہو جانا چاہیے اتح ہم نے پنچائت کی اور اگریسر ہوا ہے پنچائت میں سب سے بڑی سمسیاں یہ دیکھی جاتی ہے کہ جو قابل لوگ ہوتے ہیں جو یوگ ہوتے ہیں جو اس ایبیلیٹی کے ہوتے ہیں وہ چناؤ ہار جاتے ہیں لیکن وہیں کوئی جاہل بیقتی اسکچت بیقتی اگر خوب پیسہ خرج کرتا ہے تو چناؤ جیت جاتا ہے کارن یہی ہوتا ہے کہ پنچائت میں جو وکاس ہونا چاہیے وہ ہو نہیں پاتا ہے کیونکہ وہاں کمان تو جاہلوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن اچھے لوگ چناؤں میں اتھرنا پسند نہیں کرتے ہیں کیا آپ کہنا چاہیں گے دیکھئے جب آپ میدان جنگ میں اترتے ہیں تو صرف جیت ہی اور صرف ہار کی ہی صرف بات نہ کر لینا چاہیے کیونکہ فیلڑس آر دے پیلڑ آف سکسس یہی کوٹیشن ہے ویدوان کی تو اب سکچت آدمیوں کا زیادہ مجمع ہے گرامین سماج میں تو سکچت جانے سے کتراتے ہیں لیکن میں اس سکچتوں میں سے نہیں ہوں کہ کتراتے کتراتے سوشت خوہوں اور سوشن کو دیکھتا رہوں یہ اس طرح کا میں سکچت نہیں ہوں اتہ میں گرامین سماج میں ایک پرتنیدھی کے روپ میں بھاگ لینا چاہتا ہوں اور اشوار ہماری امیدواری سنیشت ہے مختر آپ کو کون کون سی سمسیا نظر آتی ہے اور آپ اکثر ایسا آپ سوشتے رہوں گے کہ اگر میں اس جگہ پہ پرتنیدھی ہوتا تو جرور اس سمسیا کا نیوارن کرتا there is nothing but problems are seen everywhere in my پنچائت especially جیسا کی دیکھئے ابھی چار پانچ روز سے توفانی رفتار میں نل جل کی جو تروٹیاں تھیں توفانی تڑیقے سے چلڑا ہے جو اگر نیمیت روپ سے شیوہ کی بھاو سے مکھیا جی یا پرتنیدھی جی اس کا نیروہن کرتے رہیں تو پریچھا کے ٹائم میں دن اڑات کر کے من شکتہ کو اُلٹ لیتے ہیں چھاتر لوگ اس طرح کا نوبت نہیں آئے گا اگر پرتی دن سیوہ کی بھاو رہے چوڑی کرنے کی بھاو نہیں سیوہ کی بھاو سے جائے گا ایسا نہیں کہ چناب کے شمی جب مکھ منطری جی کا کٹھور آدیش نکلا ہے تو سارے پنچائت میں خور مچ گئے ہیں کہ اگر میں نل جل یوزنا کو پرن نہیں کر پاؤں گا تو ایلیکشن میں بھاگ لینے سے بھی بنچت رہوں گا اور اور بہت سارے ہیں اندرہ آواز ہیں جن کو نہیں ملنا چھئے ان کو بھی ملتا ہے اور بہت سارے تروٹیاں ہیں جو کھڑی انتر کے تحت ادھر سے ادھر جھگڑا لگا کر کے ادھر سے ادھر کٹ نیت کر کے اور لوگ پتلی گلی سے نکلنے میں لگے رہتے ہیں ان تمام باتوں پنچائت میں جو بھی مکیہ ہو یا جتنے بھی پنچائت ہو جنت کسی بھی پرتی ندھی سے خوز نہیں رہتی ہے اور ایسا کوئی پنچائت نہیں ہوگا جہاں ہنڈیٹ پرسنٹ کام ہوا ہو آپ کو کیا لگتا آپ کے پنچائت کی اگر مجھے اوشر ملا سیبا کرنے کا بی دھی بط تو میرا اتھک پریشرم رہے گا کہ میں اپنے پنچائت کو خاص کر کے آدرس پنچائت میں شابط کروں اور آدرس پنچائت شابط کرنے کے لئے جتنے پہلو ہیں اور اس پہلو پر دھنات مک اتروں گا اور سیبا کی بھاو سے جانا چاہتا ہوں نیت دائیت کا نربان کرنے جاتا ہوں دائیت کے لئے نہیں مرتا ہوں سر نل جل کی کیا استحتی آپ کے پنچائت نل جل کی استحتی بہت خراب ہے اور جہاں پر لگی بھی ہے وہ سچارو نہیں ہے اور زیادہ تر لگا میں ابھی کام چڑھ رہا ہے پنچائت میں سرک کی استحتی بہت اچھی نہیں ہے اور اچھے اچھے پنچائت کے جواب میں میرے پنچائت کا راستہ کی بہت جادی شمسیہ ہے آپ کا پنچائت سر نہاس روپولی اتر ہے کتنے گاؤں کو جوڑتا یہ پنچائت یہ آپ کو مرلیا چک ہوا ایک اجنولی ہوا گربار کا کچھ انس ہے روپولی ہے گینور نام کا اچھا محلہ ہے یہ شارے محلے ہوئے کیا لگتا آپ کے پنچائت کی جنت آپ کو اس بار موقع دے گی پر لکھے جنت پڑتے ندھی کو چھنے گی مجھے تو یہ آسا لگتی ہے کیونکہ میں جانا نہیں چاہتا تھا مجھے چھاتر نوجوان اور بجرگ لوگ بھی میرے آگمن سے خوش نظر آتے ہوں اچھا سار آپ اپنے ایجوکیشن کوالیفیکیشن کے بارے جی میں ماسٹر ان انگلیس پہلے ہوں پھر ماسٹر ان ایکونمکس باد میں ہوا اور شروع سے ہی میں نوکری کی اور نہیں گیا چھاتر سیوہ کی اور ہی رہنا پشند کیا اس لیے کہ اس سے بڑا پویتر کام کوئی میرے ہشاب سے نہیں ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے چھاتر بہت اچھے اچھے پد پر اس تھا پیت ہیں اور یہ سارے میسیج لے کر میں اتی آنندیت رہتا ہوں اور آج بھی میں سکھا سے آبد ہوں پنچائت سیوہ کے لیے بھی اگر میں اتر رہا ہوں تو ایک ایک محلہ میں ایک سیکشل سیکشنک سنسطان جو خود میرے دوارہ سنچالیت ہوگا وہ ہوگا سکھا کا اچھا شروع دینا پہلا میرا تیاغ رہے گا سیوہ رہے گا یہ آدرس پنچائت بنانے کہ آپ نے بات کی ہے آئیڈیل یہ کیسے بنے گا کس طرح سے آئیڈیل پنچائت کے جو پہلو ہیں مانی کہ رشت کھوڑی بگر یا بیچولی پن کا جو واتورن نیہیت ہے یا کوئی پرتنید ہی پیسہ لے کر ادھر ادھر کرتے ہیں یہ سب بات ہمارے شاتھ نہیں لاغو ہوگا اور نہیں لاغو ہوگا تو میرا میسیز پرکھنڈ مکھالے تک جائے گا جلا مکھالے تک جائے گا اور پدادی کاری کے بیچ میں آکرشک آکرشک دیکھوں گا تو ہماری کام کریا کلاب کا معینہ کیا جائے گا پھر آدھر پنچائت کے روپ میں گھوست کیا جانا اچھے ہم ہمیسا جتنے بھی لوگوں کا انٹریبیو کرتے ہیں یا پنچائت لیبل تک جب ہم پہنچ تے ہیں تو ہمیں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ مکھیا کے ساتھ چار پانچ لوگ ہوتے ہیں ان کا چیلہ بولا جائے یا ان کے ساتھ بیچولیہ بولا جائے یہ آپ کو نہیں لگتا یہ بہت بری سمجھ دیکھ بیچولیہ تو رہے گا ہی نہیں ویسے آدمی کو ساتھ رہنے کا میرا لائف اسٹائل رہا ہے کہ میں بازار بھی نکلتا ہوں اپنے انسٹیچوٹ سے تو دس پانچ چھاتر نوجوان رہتے ہی ہیں ٹہلنے کے سمی بھی وہاں پانچائت میں بھی رہ سکتے ہیں لیکن نیتک لوگ رہ سکتے ہیں آنیتک لوگ نہیں رہ سکتے کوئی سندیس ہے اپنے پانچائت کے جنت کے لیے میرا یہ سندیس ہے کہ میں کبھی پانچائت الیکشن لڑا نہیں ہوں ادھر ہمارا تھا بھی نہیں دھیان اگر میں آنا چاہتا ہوں تو میں پورے صاف شتھرا اپنے بیتیتوں کو رکھا ہوں کوئی داغ نہیں لگا ہوا ہے اس لیے مجھے چونہ جانا یہ لوگوں کے لیے اچت قدم ہوگا انچت نہیں بہت بہت دھنی باد یہ تھے ہمارے ساتھ بی ڈی جہ سر جو چاہ چناؤ میں مکی پد ناہ سر پہلی اتر سے چناؤ لرنگ تو بہت بہت دھنی باد آپ لوگ دیکھ رہے تھے پنچ چناؤ یاترہ کا یہ ایک سپیشل سو جہ ہند